لمبے بال خوبصورتی کی علامت سمجھے جاتے ہیں اگر آپ یہ اپنے بالوں کو لمبا کرنا چاہتی ہیں تو اس ریمیڈی کو استعمال کر کے آپ اپنے بالوں کو لمبا گناہ اور مضبوط بنا سکتے ہیں تو چلیے اب ہم جانتے ہیں کہ ریمیڈی کو بنانے کا طریقہ کیا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز تو آج کے ہماری ویڈیو بالوں کو لمبا گناہ اور مضبوط بنانے پر ہے تو یہ ریمیڈی آپ نے کس طرح سے بنانی ہے کس طرح سے یوز کرنی ہے چلیے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ریمیڈی کو بنانے کا طریقہ کیا ہے تو ریمیڈی بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا ایک کلین باول تو ایک آپ نے خوبصورت سا کلین باول لے لینا ہے اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے ایک عدد انڈا انڈا بالوں کی نشنوما کے لیے بہت فائدہ مند ہے اس میں نہ صرف بالوں کا گرنا بند ہوگا بلکہ بال لمبے گنے اور صحت مند بھی ہوں گے ایک عدد آپ نے انڈا لینا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو اس باول میں ایڈ کر لینا ہے اور اس کو آپ نے اچھے سے آپ نے اس کو پھینٹ لینا ہے پھینٹنے کے بعد آپ نے کیا ایڈ کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں تو یہاں پر میں نے انڈا اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے اس میں آپ نے ایڈ کر دینا ہے دہیں ایک پیالی آپ نے دہیں جو ہے اس میں ایڈ کر دینا ہے دہیں سے بالوں میں چمک آتی ہے اور سر کی خوشکی سکری بھی اس سے ختم ہو جاتی ہے سردیوں میں ہمارے سر میں اکثر خوشکی سکڑی کا ہمیں ایشو رہتا ہے تو دہی آپ کے سر سے خوشکی کو سکڑی کو ختم کرے گا تو اس کو بھی آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے نیکسٹ آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے شہد شہد جو ہے یہ ایک بہت اچھا کنڈیشنر کا کام کرے گا اور شہد جو ہے میں تقریباً ایک چمچ جو ہے ون ٹیبل سپون اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کے بعد ہم نیکسٹ اس میں ایڈ کریں گے ایلویرا جیل ایلویرا بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں بزار والا ایلویرا جیل اس میں ایڈ کروں گی ایلویرا جو ہے میں اس میں ون ٹیبل سپون ایڈ کر دوں گی ایلویرا بھی ہمارے بالوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے کیونکہ یہ بالوں میں چمک لاتا ہے اس سے بال لمبے ہوتے ہیں مضبوط ہوتے ہیں نیکسٹ ہم ایڈ کریں گے اس میں زیتون کا تیل زیتون کا تیل بالوں کو بڑھانے سر کی خوشکی دماغ کی خوشکی کو ختم کرتا ہے بالوں میں چمک لاتا ہے کمزور بالوں کی جڑوں کو مضبوط بناتا ہے اس کے علاوہ زیتون کا تیل بالوں کو سفید ہونے سے بھی روکتا ہے تو ون ٹیبل سپون میں نے یہاں پر زیتون کا تیل جو ہے اس میں ایڈ کر دیا ہے آپ نے ان تمام چیزوں کو پھر اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کو لگانے کا طریقہ کیا ہے وہ اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو اچھے سے مکس کر کے آپ نے اپنے بالوں میں لگانا ہے ٹھیک ہے پہلے آپ نے بالوں کی جڑوں میں لگانا ہے پھر آپ نے لیندھ کو کور کرنا ہے جڑوں سے لے کر سروں تک آپ نے اس ریمیڈی کو اپنے بالوں میں لگانا ہے اور اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے یا تیس منٹے کے لیے لگا کر چھوڑ دینا ہے پھر آپ نے اپنے سر کو کسی بھی میاری شیمپو سے واش کر لینا ہے اور یہ ریمیڈی آپ نے ہفتے میں دو بار یوز کرنی ہے اس ریمیڈی سے آپ کے بال لمبے ہوں گے مضبوط ہوں گے گنے بھی ہوں گے اور آپ کے بالوں میں چمک بھی آئے گی اگر آپ کے سر میں خوشکی سکری کا ایشو ہے تو بھی ختم ہو جائے گا بہت ہی کمال کی یہ ریمیڈی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کریے گا اس ریمیڈی کو آپ نے اپنے بالوں کی لنس کی اکورڈنگ بنانا ہے اگر آپ کے بالوں کی لنس کم ہے تو آپ نے اس حساب سے بنانا ہے اگر آپ کے بالوں کی لنس زیادہ ہے تو آپ نے قوانٹیٹی ڈبل کر لینی ہے تو یہ تھی ریمیڈی آپ اس کو ضرور ٹرائی کریے گا اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ لازمی شیئر کریے گا ایک ہی بار کے استعمال سے آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر دے چلنگ کو لازمی سبسکرائب کریے گا تو اب میں آپ سے ملتے ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ